بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیماریوں سے پریشانیوں سے نحب رکھے آمین سمم آمین تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے ویڈیو میں مہنگو رکھا ہوا ہے یا کٹ کیا ہوا تو آج ہم بنا رہے ہیں کسٹرڈ مہنگو کسٹرڈ تو چلے شروع کرتے ہیں ریسپی دودھ یہاں میں نے سوس پین میں ڈال کے چولے پر رکھ دیا ہے ہم نے اور یہ گرم ہو چکا ہے اچھے سے اب میں اس کے اندر شگر ایٹ کروں گی شگر میں یہاں بہت کم ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ اپنے حساب سے کمیا جاتا کر سکتے ہیں میں نے 4 ٹیبل سپون لی ہے تو یہ ایٹ کرتے ہیں اس میں 4 ٹیبل سپون شگر گئی ہے اس کے اندر اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور سلو فلیم کے رکھیں گے تو یہاں ہم نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون بھائی کے کسٹرڈ مہنگو کسٹرڈ لیا ہے اور اس کو ہم دودھ کے ساتھ تھنڈے دودھ تھنڈے دودھ کے ساتھ اس کو میں مکس کر لوں یہ اچھے سے ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے بسم اللہ ارہم کچھ کم لگ رہا ہے تو میں اور ایٹ کروں گی اس کے اندر اور ایٹ کریں گے یہ بس گاڑا کرنا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے اور بیچ میں سے ایک ہول کر دیں گے کسی بھی کاٹے کی مدد سے یا تاکہ اس میں سے سٹیم نکلتی رہے اس کو چھوڑ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے جب تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کا ہم سیکنڈ سٹیپ کریں گے پانی کو کھولا لیں گے ایک کپ جیلی کے لیے اس میں ہم ڈیزولف کریں گے مینگو جیلی ایک کپ پانی میں نے گرم لے لیا ہے ایک پکٹ مینگو جیلی کا اور اس کو ہم بس اتنا تھنڈا کرنا ہے ہم نے یہ جمنے کی کنسٹنسی پہ نائے کیونکہ ہم نے اس کو کسٹڈ پہ پور کرنا ہے تو کسٹڈ جو ہے ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی رسپ کی مدد سے تاکہ یہ کریمی فارم میں آ جائے تھوڑا کریم مکس کریں گے اس کے اندر ہاف پیکٹ جائے گی کریم وہ مکس کریں گے اچھے سے کسٹڈ کے لیے اور ڈالیں گے ہم ایک پائپنگ بیک کے اندر جی تو لگانا شروع کریں گے ہم باول کے اندر کسٹڈ کو تب سے پہرے کسٹڈ کی لیے لگا لیں گے تھنڈا کر لیا ہے میں نے کسٹڈ کو کریم ڈال کے اچھے سے کک کی لیے لگائیں گے کک کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے چورا کر لیا ہے سمپل طریقے سے بنا رہے ہیں ہم کوئی بہت زیادہ اس میں مسلا نہیں ہے پھر مینگو ڈالیں گے اس کے اوپر کسٹڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چھنک میں کٹ لیجے گا مینگو کو اور پورے طریقے سے اس پہ پھلا لیں پھر اب اس کے اوپر ہم جیلی پور کریں گے جیلی کو ہم نے پتلا رکھنا ہے کہ وہ جمنے کی کنسسٹنسی میں آنا شروع ہو جائے تب ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے جیلی کو آہستہ آہستہ پور کریں گے اس کے اوپر اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم پرنج میں رکھیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ہمارا جو ٹریکل کسٹڈ ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تھوڑی تھی میں نے یہاں وبکرین لی ہے اور اس کو وبکر لیا ہے تو اب ہم اس کو کارڈنرز کو جی ویورز تو تیار ہے ہمارا مانگو کسٹڈ ہمارا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے یہ ریسپی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعو میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ نگے بان